اسلام علیکم ابھی کچھ دن پہلے پاریس جانزیر صاحبہ ایک پاکستان کی فیمیل اینکر ہے ایک بہت بڑی بڑی نامور شخصیت ہے ایک اچھی جنریس ہے بہت زبادست پروگرام کرتی میں پرسنلی ان کے پروگرام جو ہے وہ دیکھتا ہوں انہوں نے اپنے ایک ٹی وی شو میں ایک عظیم سکولر ساحل عدیم صاحب کو انوائٹ کیا ساتھ ہی انہوں نے تاہر اشرفی صاحب جن کو ہم حکومتی ملہ سرکاری ملہ سرکاری مولوی کے طور پر جانتے ہیں ان دونوں کو اس پروگرام میں مدو کیا اس پروگرام میں کچھ تلخی ہوئی اور سلخی کے بعد تاہر اشرفی صاحب جو ہے وہ پروگرام چھوڑ کر چلے گئے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں بیگراؤن کیا تھا کچھ اس طرح کا اس پروگرام کے دوران ساحل عدیم نے یہ بات کی کہ ہم لوگ ہمارے جو علماء حضرات ہیں جو ہمارے امام مسجد ہے یا خطیب ہے مساجد کے یہ سال میں تقریباً پچاس یا باون جمعہ آتے ہیں ہر جمعہ کو یہ خطبہ کرتے ہیں اور اس خ عوام کے اندر جو قرآن کا میسج جو ہے وہ کنوے نہیں کر پاتے جبکہ ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں جو سائنس دان ہے آئینسٹائن وہ اپنے ایک دو ریسرچ پیپر سے پوری دنیا کو منوا لیتے ہیں کہ جناب جو سائنس کا یہ فارمولہ ہے اس طرح ہے اور اس طرح ہوگا یعنی کہ آئینسٹائن جو ہے اگر کوئی بات کر رہے اس کے پیچھے دلائل موجود ہے بہت مضبوط دلائل موجود ہے لیکن مولوی جو مسجد میں کھڑے ہو کے تقریر کرتا ہے اس کے دلائل ک جمزور ہے اس وجہ سے عام عوام عام مسلمان اس کو اسیپٹ نہیں کر پا رہے اس بات پر تاہیر اشریفی صاحب حصہ کھا گئے اور وہ پروگرام چھوڑ کر چلے گئے ساتھ انتلفاز یہ تھے کہ آپ مجھے ایک ایسے شخص کے ساتھ بٹھا رہے جس کو کوئی ری جانتا ہے تاہیر اشریفی صاحب کو اگر کوئی جانتا ہے نہیں جانتا لیکن سائل عدیم کو تو پاکستان کا ہر طبقہ جانتا ہے وہ کئی انیورسٹیز میں جا کے تقریریں کرتے تھے بڑے خوفناک اور خ کوئی پسند کر سکتا ہے کوئی پسند نہیں کر سکتا ہے کوئی ان سے اختلاف کر سکتا ہے کوئی ان کے ساتھ متفق ہو سکتا ہے یہ ایک الگ بحث ہے لیکن ہمارے علماء کرام کے ہمارے مذہبی طبقہ کا جو رویہ ہے وہ آپ اندازہ لگا رہے کہ یہ کتنے کوئی متقبر لوگ ہیں کس انداز کے اندر یہ عام عوام کو ٹریٹ کرتے ہیں یہ تو آپ اب دیکھ لیں انجینر علی مرزا ان کو پڑھ چکا ہے بہت برے طریقے سے پڑھا ہے ان کی پینٹی ہو رہی ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہ آپ عام شخص کے سامنے ایک پڑے لکھے شخص کے سامنے اگر دلائل رکھتے ہیں روزے کے حوالے سے کہ سفر میں روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے اگر آپ اس کے سامنے دلائل رکھتے ہیں مضبوط دلائل قرآن و حدیث سے تو وہ شخص تنمیل ہو جاتے کہ ہاں یہ مسئلہ ایسا نہیں ایسا ہے لیکن اگر آپ علماء کے پاس جورون سے پوچھے کہ مولانا صاحب آپ نے اگر یہ بات فرمائی ہے اس کے پیچھے دلیل کیا ہے تو آپ کو وہ علماء پ� کو یہ پڑ جائیں گے یہ آپ کو کہیں گے کہ تم نے ہمارے شان میں گستاخی کیوں کی ہم نے جو فتوہ دے دیا بلکل وہ فتوہ فائنل ہے آپ ان سے دلیل کیوں مانگ رہے ہو کس بات کی دلیل مانگ رہے ہو تو یہ ہمارے علماء کے اندر جو یہ رویہ یہ عام طور پر ہے 99 یا 98 فیصد علماء جو ان کا رویہ ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ ان سے دلیل مانگے یا دلیل سے کوئی ان سے بات کرے وہ آپ کو پڑ جائیں گے وہ غصہ کریں گے وہ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ بھئی اسلام کے ٹھیکے دار ہم ہے ہم جو کہیں گے وہی اسلام ہوگا وہی آپ پر مسلط کریں گے یہ ساحل عدیب یہ انجینرلی مردہ یہ فلانا ڈشکانا جن کی داڑیاں ہے یا نہیں ہیں یہ آپ لوگوں کو کچھ نہیں سکھا سکتے ان کو اسلام کا کہا پتا ہے اگر آپ لوگوں کو اتنے اسلام کا پتا ہے تو آپ جو پچاس پچاس خطبے دیتے ہیں اور ویسی پرائیوٹ کانفنسلس کرواتے ہیں اس میں آپ آواز کو امام کو کیوں کنونس نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ اس کے پیچھی وجہ یہ کہ آپ دلیل سے بات نہیں کر آپ کو جو مندرسوں میں رٹایا گیا ہے جو کہانیاں آپ کو بتائی گئی وہی آپ آکے چھوڑ دیتے ہیں میں نے کئی مقاطب فگر کے جو مساجد ہے وہاں پر میں جمعہ پڑھتا ہوں وہ اہل حدیث ہو بریل بھی ہو دیوبن بھی ہو میں نے عام طور پر جو خطیب حضرات ہے ان کی عزت اپنی جگہ ان کا مقام اپنی جگہ میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی نے حدیث بیان کی ہو کسی نے قرآن کی کوئی آیت بیان کی ہو کسی مسئلے کے سل جانے کے لیے نہیں میں نے اکثر دیکھا قصے سنے بزرگوں کے بابوں کے فلانا بابا رات کو کھڑے ہو کے ایک پاؤں پہ چار قرآن پڑھتا تھا یہ کونسے اسلام کی خدمت ہے ایک پڑھے لکھے شخص کو یا ایک اننون شخص کو ایک نور مسلم شخص کو آپ کیسے کنونس کریں گے کہ جناب ہمارے بزرگ تھے فروف کوئی نہیں ہے ہمارے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے کوئی ایسی آیت نہیں ہے لیکن وہ پڑھتے تھے یہ کوئی بات ہوئی آپ عوام کو اگر کنونس کرنا چاہتے ہیں مذہبی معاملے میں تو آپ انہوں کے س زخیرہ موجود ہے صحیح الاسناد احادیث اس کے پر پوری کی پوری عمت متفق ہے اور میں آپ کو شرط لگایا کہتا ہے کہ ان علماء کو بھی احادیث کا نہیں پتا ہوتا یہ اٹھانویں فیصد علماء کو نہیں پتا ہوتا دو فیصد علماء جو ہے بلکل ان کو پتا ہوتا ہے احادیث کا لیکن وہ بھی چھپا رہے ہوتے ایک آدھا گھر کھل کر بولتا ہے تو یہ علماء ان کو پڑھ جاتے ہیں مجید علی مرزا آیا ہے اس بندے نے کیا کیا ہے یا صاحی لدیم ہے احادیث کا زخیر جو اس کو کھول کے سامنے رکھ دیا عوام کے سامنے رکھ دیا کہ آپ لوگ فیصلہ کریں حدیث یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ کہتا ہے اللہ یہ فرماتا ہے تو یہ علماء کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے بابے نے یہ کر دیا ہمارے بابے نے اس لئے کر دیا اور کچھ بھی دی ان کے پاس تو ایٹ لاس آپ کسی بھی عالم جو ہے ان کی عزت ضرور کریں عزت مقام اپنی جگہ لیکن اگر آپ پر وہ فتوہ جاری کرنے کی کوشش کریں کسی بھی معاملے پر آپ ان سے پوچھے کہ بھائی یہ لکھا کہا پر ہے اگر اس پر وہ غصہ کر جائے تو آپ سمجھ جائے کہ یہ آپ کو پڑ چکا ہے کیونکہ ایسے بے دلیل لوگ جو ہے آپ کو ہر قلی محلے نکر پر ملیں گے بس ان کو آپ سلام کریں اور وہاں سے گزر جائیں لڑنے جگڑ لے کی ان سے کوئی ضرورت نہیں ہے سائل عدیم صاحب سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں اب وہ اچھے ہیں یا برے ہیں وہ اپنی جگہ ہے انجید علی مرزا اچھے ہیں برے ہیں دلیل سے بات کرتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے لیکن کسی کو اس طرح پڑ جانا اتن تکبر کے انداز میں اگر میں اپنی کوئی غلطی کرتا ہوں جس سے کوئی مسٹیک ہوتی ہے کومنڈ میں کوئی بندہ یہ بات کرتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ بات کی یہ غلط کی ہے آگے سے کیا میں اس کو پڑ جاؤں تو تو مجھے صاحب سکھا ہے کہ میں سات آٹھ سال فلانے چینل میں جوب کرتا رہا فلانی جگہ پر میں لکھتا رہا فلانی جگہ پر میں بولتا رہا فلانی جگہ پر میں ریسرچ کرتا رہا میری واس سرٹیفکیشنز ہے واس میری ڈگری ہے میں اپنی ڈ امید مت رکھے کہ یہ کبھی بھی آپ کی دلیل سے سٹیسفائیڈ ہوگے یہ آپ کو اپنے فتوے آپ کے اوپر تھوم کر رہیں گے